بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب ہم رتی گلی سے اوپر رتی گلی جیل کی طرف جا رہے ہیں بہت خوبصورت ٹریک ہے ایک گھنٹے کا یہ ٹریک ہے اوپر جانے کے لیے اور پھر واپس بھی ایک گھنٹے میں آپ نیچے آ سکتے ہیں اگر آپ ہیوی ہیں اور اوپر نہیں جا سکتے تو گوڑے وغیرے بھی جاتے ہیں پانچ سو روپے ان کا کرایا ہوتا ہے وہ آپ کو اوپر لے جاتے ہیں لیکن واپسی پہ دوبارہ اگر آپ گوڑے پہ آنا چاہیں تو وہ آپ سے دوبارہ پانچ سو روپے لیں گے ادر وائس پھر آپ پیدل آ جائیں یہ ہمارے ملتان کے دوست ہیں اور ٹکسلا کے دوست ہیں امران اور ان کی ہماری دوستی ارتیگلی میں ہی بنی تھی بہت زبردست ان کے ساتھ ٹور رہا اور کافی انفارمیشن ہمیں ان سے ملی ٹور کے لیے انفارمیشن بہت ضروری ہے اور شروع میں یہ ٹریک بہت سخت ہے آپ کو آرام سے اوپر جانا چاہیے وقفے وقفے سے اور اوپر جاتے وقت آپ چھوٹے چھوٹے قدم لیں اور تقریباً تین یا چار منٹ کے بعد آپ توڑا ریسٹ کریں اور پھر اوپر جائیں اگر آپ ایک دم تیزی سے اوپر جائیں گے تو آپ کی ہرٹ بیٹ بہت تیز ہو جائے گی اور آپ کے مطلب چکر آنے کا خطرہ ہوتا ہے لہٰذا آپ تین یا چار منٹ کے بعد ریسٹ کریں اور اپنی سانسے وغیرہ بحال کریں پانی وغیرہ پیئیں اور پھر اوپر جائیں تو آپ کو بہت مزائے گا اپنے دوستوں کے ساتھ رتی گلی کا ٹور ضرور لگائیں اور اس جگہ کو ایکسپلور کریں اور گرین ڈری کو انجوئے کریں اوپر جیل کی طرف جاتے ہوئے پہلے پانی وغیرہ پی لیں اور اگر کچھ فروٹ وغیرہ کانا ہے تو وہ کالیں یعنی کہ اپنے آپ کو فٹ فار ڈیوٹی کر لیں کہ اپنے اوپر جانا ہے اور آپ کی انرجی بحال ہو اپنے ساتھ اچھا سا موبائل لے جائیں جسے آپ اچھی طریقے سے فوٹوگرافی کریں یہ اس وقت اثر کا ٹائم تھا جب ہم اوپر جا رہے تھے تو توڑا سا اندھیرہ تھا اور لیکن ہم پھر بھی اوپر چلے گئے کافی تک ہی ہو گئے تھے جب آپ دواریاں سے اوپر آتے ہیں رتی گلی کی طرف تو راستے میں آپ کافی تک جاتے ہیں تقریباً دواریاں سے رتی گلی ساڑھے تین گھنٹے کا جیپ کا ٹریک ہے تو وہ آپ کو کافی تکا دیتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم کم تھا اس لئے ہم پھر جب رتی گلی پہنچے تو ہم پھر ڈاریک ٹریک پہ چڑ گئے پہلے سے بھی ہمیں کافی تکان تھی اور جب یہ ٹریک پہ چڑے تو اور بھی تک گئے لیکن یہاں پہ آپ کو حمد نہیں ہارنی اور یہاں پہ آپ کی جوانی کا پتہ چلے گا کہ آپ کتنے جوان ہیں تو آپ نے فٹنس اپنی ٹائٹ رکھنی ہے اور اپنے آپ کو انفٹ نہیں کرنا انجوائے کرتے ہوئے اوپر جانا ہے آپ کو بہت مزا آئے گا بہت سے لوگ اور بہت سے فیملیز جیل پہ آتی ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور فٹوگرافی کرتی ہیں تو یہ رتی گلی کا ٹریک ہے ایک گھنٹے کا ایک گھنٹے کی ہائیکنگ ہے آپ اس پہ ہائیکنگ کریں گے اور بہت زبردست اکسیجن اور آپ کو خوبصورت ویوز دیکھنے کو ملیں گی اللہ کا جتنا بھی آپ شکر ادا کریں گے کم ہوگا ایسی خوبصورت جگہیں جب بھی موقع ملے آپ رتی گلی کا ٹور ضرور لگائیں دوستوں کا گروپ بنائیں اور ضرور جائیں اگست کا موسم بہت زبردست ہوتا ہے تو آپ اگست کے موسم میں چھکر لگائیں ہم پشاور سے گئے تھے اور ہمارے ساتھ ملتان کے دوست مل گئے تھے تو ہم نے آفیس میں کافی ڈسکشن کی انہوں نے ہمیں ملتان کے بارے میں اور ٹیکس اللہ کے بارے میں اور باقی جگہوں کے بارے میں انفارمیشن دی اور ہم نے بھی اپنے پشاور کے بارے میں اور اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں ڈسکشن کی ملتان کے دوستوں نے ہمیں کافی انفارمیشن دی کہ آپ نے کہاں جانا ہے اور کس طرح ٹور کرنا ہے اور کون کون سے علاقے آپ کو مزید دیکھنے چاہیے تو کافی انفارمیشن کا تبادلہ رہا اور یہ ایک نیو ایکسپیئرینس تھا تو ہمیں کافی خوشی ہوئی نئے لوگوں سے ملے تو آپ بھی ٹور کریں اور نئے لوگوں سے ملے نئے ایکسپیئرینس کریں یہ ہمارے دوست ہیں ویرسٹر زاہد صاحب جو ہم سے پیچھے رہ گئے تھے یہ پیدل ٹریک نہیں کر پا رہتے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور گوڑے پہ ہم سے آگے نکل گئے انہوں نے فائف ہنڈرڈ سکریفائس فائف ہنڈرڈ روپیس سکریفائس کر لیا لیکن انہوں نے ایک اچھا ویو دی اینڈ میں ایک اچھا ویو گین کیا اور گوڑے کی رائٹ بھی لی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے گوڑے کی رائٹ نہیں لی لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم جب بھی موقع ملے تو گوڑے کی رائٹ ضرور لیں گے آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو رائڈنگ اور سویمنگ یہ ضرور سکھائیں ان کو کانفیڈنس دیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ ان میں کسی چیز کی کمی نہ رہے تو یہ چیزیں ٹائم پہ اگر بندہ کور کر لے تو بہت آگیس ہمت دیتی ہیں اور مطلب انسان پھر پیچھے نہیں رہتا یہ ایک بہت مشکل ٹریک ہے آپ نے بہت احتیاط سے اوپر جانا ہے خدا نہ خواستہ توڑی گڑھ بڑھ ہو گئی تو خطرہ ہو سکتا ہے یہ شام شام کا ٹائم تھا تو اس وقت اتنا خوبصورت نظر نہیں آرہا لیکن دوسری ویڈیوز میں پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے صبح اس ٹریک پہ دوبارہ آگئے تھے اور اس وقت پھر مشکل نہیں ہوئی موسیقی موسیقی سنگ رہے موسیقی 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 موسیقی